سلام علیکم ویورز مشین ریٹیبل پاسپورٹ کے حصول کے لیے ضروری ہدایات پر مشتمل ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نمبر ایک آپ اصل شناختی کارڈ اور اس کی دو عدد کاپیاں ہمرا لیں نمبر دو جمع شدہ فیس بینک چلان بھی ساتھ لے کر جانا ہے پرانا پاسپورٹ اور اس کی کاپی اگر ہو تو وہ بھی ساتھ لیں اگر آپ کا کوئی بچہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہے جس کا آپ پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی والد یا والدہ کے کومیشن اختی کارڈ کی کاپیاں اور والد یا والدہ کو ہمرا لائیں نمبر تین سرکاری ملازمین اپنا محکمانہ لیٹر ساتھ لائیں مسلح افواج سے وبستہ افراد یونی فارم میں آئیں یعنی کہ اپنی وردی میں ہیں نمبر چار ہر درخواست ہندہ فارم پر اپنا صحیح ایڈریس اور موبیل نمبر درست دارش کروائے اگر کسی شخص کے پاس دوہری شہریت ہے تو وہ اپنی غیر ملکی شہریت کو ظاہر کرے یہ لازمی ہے ویورز ویورز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شہری سرکاری ملازم ہے وہ کسی اور سٹی یا کسی اور ڈسٹرک یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ڈیوٹی کر رہا ہے وہ وہیں سے شنخت اپنا پاسپورٹ بنوا سکتا ہے مشین ریڈیول پاسپورٹ جب وہ اسی جہاں پر وہ اپوائنٹمنٹ ہے ڈیوٹی کر رہا ہے بنوائے گا تو اپنے محکمے کے سربراہ سے دستخط شدہ لیٹر ساتھ لے کر جائے گا کیونکہ اگر کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے تو وہ اپنے رہیش کے مستقل زلہ سے ہی یا ڈیویزن سے ہی اپنا پاسپورٹ بنوا سکتا ہے اسے اجازت دوسری جگہ سے نہیں ہے اس لیے منشن کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ سرکاری لیٹر لف کرے تو ویورز اپنے تمام کوائف کو بغور آپ سٹڈی کریں ریڈ کریں اور بعد میں دستخط کریں شرح فیس کیا ہوگی اب شرح فیس ملازہ فرمائیں شرح فیس الف کیٹیگری کے یعنی ایک کیٹیگری کے آرڈنری نارمل پاسپورٹ کے لیے تین ہزار روپے ہیں اور بے کیٹیگری کے پانچ ہزار روپے کاسٹ کیا جائیں گے یہ نارمل فیس ہے نارمل فیس بہتر صفات پہ مشتمل اگر آپ کو پاسپورٹ چاہیے تو پانچ ہزار پانچ سو روپے ادائیگی ہوگی اور اگر یہی پاسپورٹ آپ کو بہتر صفات میں ارجنٹ چاہیے تو نو ہزار روپے چارج ہوں گے تو ویورز نارمل فیس ہوگی سو صفات پہ مشتمل پاسپورٹ کی چھ ہزار روپے اور اگر صفات کا پاسپورٹ آپ کو ارجنٹ چاہیے تو آپ کو بہتر ہزار روپے چارج ہوں گے تو ویورز ایک گمشدہ پاسپورٹ کے لیے کیا ریکوئرمنٹ ہے تو دھیان سے سنیے اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے اور ابھی تک آپ نے اس کی رپورٹ درج نہیں کرائی تو جلدی سے اپنے حدود کے تھانہ میں رپورٹ درج کریں جہاں پر آپ کا پاسپورٹ گم ہوا ہے ویورز یہ یاد رہے کہ جس جگہ پر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جس ایریا میں آپ اسی ایریا میں پولیس رپورٹ کریں تو ویورز اگر آپ کی پولیس رپورٹ ہو گئی ہے کاپی ساتھ لیں گے اور جس کیٹیگری کا آپ کو پاسپورٹ چاہیے تو آپ اس کی ڈبل فیس دیں گے مثال کے طور پر سو صفات پہ مشتمل مشین ڈریڈیبل پاسپورٹ کی نارمل کی فیس چھ ہزار ہے تو آپ کو بارہ ہزار روپے بھرنا پڑے گی اور اس کے علاوہ ارجنٹ کی فیس ہے بارہ ہزار تو آپ چوبیس ہزار روپے پیمنٹ کریں گے چلان کی مد میں تو ویورز دوسری مرتبہ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہو اور آپ نے پولیس رپورٹ کرانے کے ساتھ چار گناہ فیس تو ویورز آپ کو چار گناہ فیس ادا کرنا پڑے گی جو کہ ارجنٹ سو صفات کے پاسپورٹ کی بارہ ہزار ہے اور آپ کو اٹھالیس ہزار روپے پی کرنا پڑے گی اگر آپ کا ویورز تیسری مرتبہ پاسپورٹ گم ہوا تو پھر معاملہ ہیڈ کوٹر بھیجا جائے گا اور وہیں سے جو فیصلہ ہوگا آپ کو ایشو کرنا ہے یا نہیں تو ویورز ٹوکن ملنے اور پاسپورٹ وصول کرنے کے اوقات کار یہ ہیں کہ عام دنوں میں نو بجے سے دو بجے تک اور جمعہ کے دن نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک پاسپورٹ سے متعلق معلومات کے لیے 051-1111-34477 پر رابطہ کریں یہ ان کی ہیلپ لائن ہے تو کسی بھی شکایت کی صورت میں ایمیل ایڈریس ہے جی ڈی جی ویورز ایڈ تر ایٹ آف دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں ڈی چھوٹا جی چھوٹا ایڈ تر ایٹ آف ڈی چھوٹا جی آئی پی یعنی کہ ڈیریکٹر جرنل آپ نے یہ ڈی جی سے مراد ہے اور اس طریقے سے ڈی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اس ایڈریس پر آپ ایمیل کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں تو ضروری طور پر ایک نوٹ ہے آپ کے لیے دفتر کے اندر کوئی کیمرہ اسلح لے کر جانا سخت منہ ہے نیز موبائل فون کے استعمال سے بھی آپ گریز کریں گے تو ویورز یہ تھی چند ہدایات اور جو آپ کے لیے فیسوں کے شیڈول سے لے کر ضروری مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے حصول کے لیے تو ویورز آپ اپنی رہے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اور حوصل حفظائی کے لیے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کو آل پر کر دیں گھنٹی کو آل پر کریں گے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو فری آف کاسٹ پہنچتی رہیں گے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے تھینک یو اللہ حافظ